بڑھتے ہیں جی ایک اور وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا اللہ اکبر ختم ہی نہیں ہو رہی یار چلیں جی یہ ہے ٹی ٹی سنگ ایف ایم ڈی ہاں جی ویکسینیشن ہاں جی ڈاک سب ہم نے گرمیوں میں بچوں کو مڈ دلانی ہے مڈ اور بڑھتا بغیرہ یہ دولوں چیزیں بہت زیادہ گرمی اور آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں تو کوئی اچھا سا پاؤنڈر یا کوئی ایسی میڈیسن جو ٹھنٹا رکھے ہم کو مڈ بڑھ کو چھوڑیں مڈ جو ہے وہ اس کا میں ہمیشہ کہتا ہوں جو شگر کے ان مڈ ہے وہ اس کو استعمال کیا کریں خاد میں خاد کے طور پر مڈ کو استعمال کریں مڈ نہ کھلائیں ان کو صحیح پراپر ونڈا جو میں نے ان کو فربہ کرنے والے ونڈے بنا کے دیئے میں ہیں ان کو وہ دیں اور ٹھنڈا رکھنا ہے تو ان میں جہاں میں مکعیر ڈلوارا ہوں وہاں جو ڈالیں اور وہ میرا سمر کا دیکھیں جو ونڈا ہے گرمیوں کا ونڈا اس میں وہ دیکھیں اور اگر خدا نہ خواستہ بہت زیادہ گرمی ہو جائے گرم ہے تو پھر آپ ان کو کچھی لسی بنا کے وہ بلایا کریں یا پھر یہ ہے کہ ستو شکر کا شربت کریں اس میں ستو ملا کے وہ دیں اور اگر پیسے والے ہیں آپ اور آپ کے پاس یہ زیادہ پیسہ ہے تو پھر آپ گلوکوز پانی میں ملا کے وہ پلایا کریں ٹھیک ہے اللہ فضل کرے گا اور دعا بھی کروں گا کہ آپ کے سارے دور نگر ٹھیک رہیں اور اللہ فضل کرے گا اور آپ کو میں نے اپنے ایف ایم ڈی کا وہ مجھ سے پوچھا تھا تو وہ میں نے آپ کو بھیج دیا تھا آپ نے اکنالیج نہیں کیا لیکن وہ غلطی سے مجھے سارا میں وہ سٹیٹس میں چلا گیا تو ساری دنیا کے پاس یہ ویکسین جو آپ کو میں نے دی تھی وہ ساری مل گئی اور اس کی تصویر جو ایف ایم ڈی یا مو کھر کی آپ نے مانگی تھی اور مجھے آج ہی کسی نے کہا ہے اس نے تو بتایا تھا کہ اس کی ریٹیل پریس سات ہزار ہے لیکن مجھے ایک کسی نے مجھے فیڈ بیک دیا کہ جی نہیں ہم نے تو دو ہزار پانچ سو میں ملے لی تھی اور اڑائی زار میں ہمیں مل گی تھی پچیس جانوروں کے لیے لگائی اور یہ سات ہزار اس پہ بھی کہتا ہے سات ہزار ہی لکھا ہوا تھا لیکن اڑائی زار میں مل گی تھی تو آپ کو پتہ نہیں اب کتنے میں ملی ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی اس کی فیڈ بیک دیا کہ آپ کو ملایا یا نہیں آپ بارال یور موسٹ ویلکم ایور ویلکم چونکہ آپ جس جگہ سے ہیں آپ برا مناتے ہیں کہ اس کا نام نہ لیا جائے لہذا میں نہیں نام لیتا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اچھا دار صاحب یہ تو بتائیے گا کہ جو ملٹے کا باغ ہے اس کو یہ ملٹہ ڈال سکتے ہیں اور اگر ڈال سکتے ہیں تو کتنی مقدار میں ڈال سکتے ہیں یہ باغ تیار ہے یعنی کہ پندرہ بیس سال کا لگا ہوا باغ ہے پرانا مال دنیا کی تو وہ اس کی مقدار ہے آپ ترشاوہ باغات سیریز میں چلے جائیں اور اس میں میرے چوالیس پروگرام ہے اس میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ کتنے کتنے آپ ڈال سکتے ہیں کون سے مہینوں میں ڈال سکتے ہیں ہر چیز میں نے دے رکھی ہے اس میں سے دیکھ لیں